جی اسلام علیکم میرا نام محسن سویل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیٹیل محسن دوستو آپ آج اس وقت پہلے پیچھے دیکھ رہے ہیں جتنے یہ شیول یا پھر ان کو لوڈر کہتے ہیں کھڑے ہیں سعودی عرب کی شہر جدہ میں شیول کا کام کیسا ہے یا لوڈر کی کام پہ آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں کیسے اس کا ویدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس شیول یا لوڈر کو چلانے کی آپ کو کتنی سیلری مہانہ دی جائے گی ہمارے ساتھ ایک پاکستانی بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ لوڈر کا کام جو ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم جو ہے وہ لگے گا اس کام کو سیکھنے کے لیے اور بھی کچھ گفتگو جو ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں ہم سعودی عرب کے شہر جیدہ سے آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سعودی آ کر آسانی سے کر سکیں کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یہاں پہ آ کر کون سے کام کرنا ہے تو پھر یہاں آ کر بہت زیادہ دھکے کھاتے ہیں تو چلتے ہیں جی سیدھا بھائی صاحب کے پاس ایک بار میں اوپر جاتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی صاحب اللہ علیکم السلام علحمت اللہ بھائی صاحب سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کہاں سے ہیں جی میں زلہ باوالپور سے زلہ باوالپور سے نام بتا دیں محمد صحیفل نام ہے میرا محمد صحیفل بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہ جو لوٹر چلا رہے ہیں اس وقت سعودی عرب میں کنے ٹائم سے آپ یہ اس کو چلا رہے ہیں جی میں نے پہلے بھی بارہ سال چلایا ادھر ٹھیک ہے تو پھر چلا گیا تھا پاکستان میں چھے سال میں ادھر رہ گیا ہوں ٹھیک ہے ابھی آیا ہوں ابھی چھے سات ماہ ہو گئے ہیں تقریبا جدہ میں اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان انڈیا یا پھر دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو جو شیول والے کام میں یہ اس لوٹر والے کام میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا گائیڈ لینڈ کرنا ہے اس لوٹر کے بارے میں کہ کتنا ٹائم لگے گا اگر کسی کو یہ لوٹر چلانا نہیں آتا اور یہاں ٹائنگ لنا چاہتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو سیکھنے میں سب سے پہر تو یہ بتائیں جی اس کا سیکھنے کا جو ہے نا تقریبا ٹھوڑا سا ہونچے بھی بولیں سیکھنے کا جو ہے نا اس کا تقریبا ٹائم کام اگر ہونا چاہیے تو آدمی ایک ہفتے میں سیکھ جاتا ہے اچھا ایک ہفتے میں بھی اس کو ٹائم لگے گا کیونکہ میرے کافی شگرد ہیں جنہوں کو میں نے سکھایا ہے اچھا ایک ہفتے میں لوڈر چلانا ایک ہفتے میں میں نے خود بھی یہاں پر آکے سیکھا تھا سعودیرہ میں ایک ہفتے میں امارا استاد تھا بھاولپور کا ایک ہفتے کے بعد میں سیلری پر چلا گیا تھا یہ لوڈر جو آپ چلا رہے ہیں اس وقت آپ کی کفیل کا ہے کمپنی کے کس حساب بیس میں آپ چلا رہے ہیں یہ میرے کفیل کا ہے تو تنخواہ دے رہا ہے مجھے اس میں آپ کو کتنی تنخواہ اس وقت دی جاتی ہے کفیل کتنی تنخواہ دیتا ہے لوڈر چلانا جی ویسے تو تنخواہ اس کی بہر جو ہے نا چار رہی ہے تقریباً پچیس سو تین آزار ٹھیک ہے تو یہ میرے کفیل کا ہے پندرہ سو تنخواہ دے رہا ہے دس ریال گھنٹے کا دے رہا ہے اس میں ویزا جو ہے اکامہ وغیرہ اور باقی ریش یہ آپ کا اپنے ریش بھی کفیل کی ہے اکامہ بھی کفیل کا ہے ٹکٹ بھی اس کی ہے یعنی کہ پندرہ سو آپ کی سری ہے اور دس ریال گھنٹے کے ہیں جب کام ملتا ہے آپ کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے شیول جو کھڑے ہیں مطلب یہ ابھی کام کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کوئی کسٹمر ہے جی جیسے بھی زبون ادھر کوئی کسٹمر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں جیتنا کام ہوتا ہے پیسے اس کے ساتھ اتفاہ کر کے تو ہم چلے جاتے ہیں کام کر کے آ جاتے ہیں پھر یہیں پہ ہمارا یہ اسٹینٹ ہے اچھا اچھا اس کے لسانس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جب کوئی بھی نیا پاکستان یڈیے سے آتا ہے تو وہاں پہ اگر اس نے اس کی ٹرننگ لی ہے تو یہاں پہ آ کر اس کا لسانس دینا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں جی پہلے نمبر تے یہ ہے نا اس کا جو اینا لسانس چھوڑتے والے کبھی ہم سے پوچھا نہیں ٹک ہے تو ہمارا زیادہ لمبے روٹ پہ کام بھی نہیں ہوتا ہمارا ہوتا تھوڑا سا ہوتا ہے دو چار کلومیٹر تک پندرہ دس تک جاتے ہیں کام کر کے واپس آ جاتے ہیں ٹک ہے تو ویسے اگر لسانس پاکستان کا ہو بڑا ویزا ہے تو وہاں کا بنا ہوا لازمی ہونا چاہیے پھر یہاں اس یہاں بنوانے میں آسانی ہو جاتی ہے یعنی پاکستان یا انڈیا کا اگر لسانس اس چیز کا ہو شیول لوڈر کا تو پھر یہاں آ کر لسانس جلدی بن جاتا ہے جی بلکل جلدی بن جاتا ہے آسانی ہو جاتی ہے کتنے گھنٹے اس شیول میں آپ کو ٹیوٹی کرنا پڑتی ہے یہاں پہ ٹیوٹی ہماری بیسے تو آٹھ گھنٹے ہے کام پہ کام پہ تو ادھر تو ہم صبح سے پھر شام تک بیٹھتے ہیں اچھا اس بارہ میں جتنے بھی یہاں پہ شیول اور بھی کھڑے ہیں میں ساری ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا تو یہ صبح سے شام تک آپ اس جاں پہ بیٹھتے ہیں جی جی باس یہ صبح آتے ہیں سات بجے بارہ بجے تک بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں نواز کھانا شانا کھانا کے لئے روم پہ پھر دو بجے آ جاتے ہیں پانچے بجے تک بھی بیٹھتے ہیں یعنی کام نہیں ہوتا تو تھوڑا ٹیم دیتے ہیں یہاں پہ جو کام ہوتا ہے اگر آٹھ گھنٹے کہیں کام ہے تو ہم کام کر کے پھر واپس روم پہ چلے جاتے ہیں جی سر تو پوچھ رہے تھے ہم کہ پاکستان یا انڈیا سے جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو ٹریننگ وہاں پہ لے کر آنی چاہیے اس شیول یا لوڈر کی یا یہاں اگر وہ یہ کام سیکھ جائیں جی ان کو وہیں سے ٹریننگ لے کر آنی چاہیے تو بیٹھتے رہے وہاں پہ ادارے پاکستان میں انڈیا میں بنے ہوئے ہیں وہ جو منت اپنا لیں گے ایک ماہ کا وہ ٹرین کر دیں گے ان کو تو ادھر آتے ہوئے جو ٹرین ہوں گے تو ان کو کام مل جائے گا سہری مہینہ شروع ہو جائے گا یہاں پر اگر آ کر سیکھنا چاہیں گے تو ان کا کوئی تعلق ہونا چاہیے پھر آدمی کوئی سکھا سکتا ہے تو ویسے تو کوئی آدمی نہیں سکھائے گا اس کام کے بارے میں کچھ اور آپ بتائیں جو آپ نے ابھی تک یہ کام کیا ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں نئے کہ مکینیکل بھی آنا چاہیے یا پھر اس کام کے بارے میں کچھ اور بتائیں مکینیکل بھی آنے چاہیے اچھی بات ہے لیکن پہلا مشورہ یہی ہے میرا جو سعودی عرب میں یا کسی بھی ملک میں جانا چاہے آدمی کہیں سے آنا چاہے تو اس کو لازمی ہنر کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے ڈرائمنگ کا ہو مکینیکل کا ہو ویلڈنگ کا ہو ڈرائیور یعنی لوڈر کا ہو کسی اپریٹر کا ہنر ہونا چاہیے بغیر ہنر کے ادھر کوئی فیدہ نہیں ہے مزدوری میں ہنر ہوگا ہنر ہوگا تو آتے ہوئے آپ کو ڈیمانڈ مل جائے گی سیلری مل جائے گی کام مل جائے گا یعنی آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی صحیح بات ہے باقی اس کی ورکشاپ کے بارے میں دوناتا ہے جی ورکشاپ بھی بہت اچھا کام ہے اس کا جو آدمی جانتے ہیں ورکشاپ بنا لیں ادھر باہر کام کر لیں چھوٹی گاڑی لے کے جہاں بھی یہ مشینٹی خراب ہو جائے وہیں پہ سیٹ کر دیں بنا دیں تو اس کا مزدوری بھی اچھی خاصی ہے بہت مکینیکی شیول مکینیک ہاں اس کی اچھی ڈیمانڈ ہے شیول اپریٹر اگر مکینے گئے تو اس کی سہری جو ہے تین چار ہزار آدمی لے رہا ہے ورکشاپ میں اپنا اگر کرے گا تو اس میں بھی فائدہ ہوگا اچھا باقی ایک پیغام دے دیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان یا انڈیا بنگلدی سے آخر پر ایک پیغام دے دیں کہ پاکستان میں جیسے کہ حالات ابھی بہت زیادہ چڑھ رہے ہیں بعض قسمت سے بے رضوگاری ہے غربت ہے تو ایک پیغام دے دیں کہ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سکلز جو ہے کوئی نہ کوئی محارت جو ہے وہ وہاں یہاں پہ سیکھ کے آئیں گے تو یہاں پہ ان کو آسانی ہوگی جی پلکل میں تو یہی کہتا ہوں میرے دوست بھی ہیں بہت سارے جو مجھے بولتے ہیں ویزا بھیجوا دیں کوئی ہم آئیں گے تو میں بولتے ہیں کیونکہ وہاں حالات نہیں ہیں پاکستان کے بہت غربت ہے غریبی ہے تو آدمی کہتے ہیں چلو کوئی ہم کوشش کر کے جو ہے نا آ جائیں گے ادھر تو میں یہی پہلی بات ان کو بولتا ہوں کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے میرے پاس کوئی ہنر والے ویزا جو ہیں مل جاتے ہیں چلیں یہ ٹھیک ہے آخر پہ بول دیں کس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے جی ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں سب دوست مل کے تو انشاءاللہ بہت شکریہ چلیں بہت شکریہ بھائی صاحب آپ نے تھوڑی سے ہمارے صد بات کی تو امید کر دیں جی آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے دن کسی نئے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے موسن سوئل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی